مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیم صحابیٰ اکرام آج کا موضوع کیا قرآن سے ہمارا تعلق واجبی اور رسمی ہے جی ہاں یہ تو آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق واجبی ہے اور رسمی ہے حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی قرآن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی یعنی ہم قرآن کو کتاب ہدایت کی بجائے ایک کتاب ناظرہ یا کتاب حفظ یا کتاب تفسیر یا ترجمہ سمجھ کر اس کو واجبی سا سمجھتے ہیں اور یا ناظرہ پڑھ کے کم از کم ہم اپنی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے دیکھیں اس کی وجہ اصل میں کیا ہے وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں آگئے ہیں ظاہر کو ہم نے اپنا مطلوب و مقصود و محبوب قرار دے دیا ہے عملی طور پر اب لہٰذا قرآن کی ہمیں کچھ ضرورت نہیں محسوس ہوتی دیکھیں قرآن کے طالب تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے طالب ہوں جو طالب ہیں مولا ہی نہیں ہے اس کو قرآن کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی اس کا تعلق محض رسمی اور واجبی سا ہوگا اور یہ رویہ جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے انسان کی دنیا اور آخرت کے لئے یعنی جس نے بھی اللہ تعالی کی یاد سے موڑ لیا اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا اور اس نے اللہ کو حاصل زندگی نہ سمجھا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے دھوکے میں آکے دنیا ہی کی پیچھے پڑا رہتا ہے اور اپنی ساری قوتیں جو ہیں وہ دنیا کے لئے وقف کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن دیکھیں اگر بات اس دنیا تک محدود رہتی تو یہ چندہ فکر کی بات نہ ہوتی لیکن بات یہ ہے کہ اصلی زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی اور پھر آپ کے سامنے قبر کا مرحلہ ہے قبر اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا تو جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑوں سے ایک گڑا ہے تو لہٰذا وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں قرآن کو اپنے لئے ہدایت نہ سمجھا وہ کہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارے گا عام طور پر دیکھیں صاحبین اکرام بہت نقصان دے بات ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے اس کو کتاب ہدایت نہ سمجھتے ہیں اور نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال جاری رہی تو ہم ایک بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں اور وہ خسارہ جو ہے وہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے دنیا میں بھی آپ کچھ حاصل نہ کر پائے نہ آخرت کے لئے آپ نے کوئی کوشش کی اور آخرت میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کا دامن خالی ہوگا تو بارحل اس صورتحال سے نکلنے کی ضرورت ہے خواب غفلت سے جاگ جائیں اور اپنے بارے میں سوچیں اپنی حقیقت کے بارے میں سوچیں اپنے حاصل زندگی کے بارے میں سوچیں اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے انسان کو اللہ تعالی نے دنیا کی کامیابی کے لئے نہیں بلکہ اخر بھی کامیابی کے لئے پیدا کیا ہے اور دیکھیں ایک زندگی جو آنے والی ہے یا اب شروع ہونے والی ہے موت کے بعد وہ ایک عبدی زندگی ہے چاہے اچھی ہو یا بری لیکن اس کے اچھے یا برے ہونے کا تمام دارومدار جو ہے آپ کی موجودہ زندگی پہ ہے اگر آپ نے آخرت کو اپنی منزل نہیں بنایا اللہ کو اپنا مقصود واحد نہ بنایا تو یقیناً آپ اس کے لئے کوئی کوشش بھی نہیں کریں گے اور آپ کی ساری کوششیں دنیا کے لئے وقف ہو کے زائے ہو جائیں گی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانے اپنے مقصود کو پہچانے اور اس کے لئے کوشش کریں وَآخِرُ دَعْبَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَوْلَا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَادًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ